ناظرین خبر افت تفصیل سے وزیر آدم نریند موڈی نے آج تلنگانہ کی راجدانی حیدر آباد میں منقضہ آٹھوے روزگار ملے میں اکیامن ہزار سے زیادہ نوجوانوں کو تقروری کے خطوط تقسیم کیے بتا دے کہ مختلف محکموں کے نئے تینات ہونے والے ملازمین کو تقروری کے خطوط دیے گئے اس دوران پی ایم موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب بھی کیا پی ایم موڈی نے کہا اس دہائی ہندوستان دنیا کی تین عالی معیشتوں میں سے ایک بن جائے گا جب میں یہ زمانت دیتا ہوں تو اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے ہیں میرے پریوار جنوں آج کل آپ لگاتار پڑھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ارتبابستہ ہے بھارت اس دسک میں ٹاپ تھری ارتبابستہ میں سامل ہو جائے گا اور یہ گارنٹی جب میں آپ کو دیتا ہوں نا بڑی جمعے واری کے ساتھ میرے دیشواسی میرے پریوار جنوں کو یہ موڈی گارنٹی دیتا ہے لیکن جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو ایک سوال آپ کے من میں جرور آتا ہوگا کہ اس کا دیش کے سامانے ناغریت پر کیا اثر ہوگا اور یہ سوال بہت سوابابیت بھی ہے ساتھیوں کسی بھی ارتبابستہ کو آگے بڑھنے کے لیے یہ جروری ہے کہ دیش کے ہر سیکٹر کا بکاس ہو یوپی کے فروغاباد کو سیلاب نے دو ماہ سے تباہ کر رکھا ہے زلے کے ایک سو پچاس سے زیادہ دہا سیلاب کی لپیٹ میں ہیں آج گنگا ندی کے پانی کی سطح بیس سنٹی میٹر خطرے کے نشان سے اوپر درج کی گئی اس موقع پر اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آتیت تینا سیلاب متاثرہ علاقوں کا معاینہ کرنے فروغاباد پہنچے اور متاثرین کو امدادی سامان بھی تقسیم کیا اس موقع پر سی ایم یوگی کی سیکیورٹی کے حوالے سے زلہ انتظام یا الٹ پر رہی زلے میں بڑی تعداد میں پولیس اہلکار کی تیناتی دیکھنے کو ملی سی ایم یوگی نے دورے کے پیش نظر اور بھی بہت سے وسیع انتظامات کیے گئے تھے بتا تھے کہ سی ایم یوگی نے ہیلیکوپٹر سے راج پور اور امرد پور علاقوں کا جائزہ بھی لیا اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے زلہ کاسگنج کے سیلہ متاثر برونہ گاؤں کا بھی دورہ کیا انہوں نے گاؤں پہنچ کر محکمہ آپاشی کی طرف سے بنائے گئے ڈیم کا بھی دورہ کیا اس کے بعد سی ایم یوگی نے سیلہ متاثرین کو امدادی سامان بھی تقسیم کیا پردیس کے اندر 21 جنپدوں کے 721 گاؤں ایسے ہیں جو باڑ کے باڑ سے پربھاویت ہوئے ہیں جس میں لگاتار رہت ساماکری بطرن کی کاروائی یدتستر پر چل لائی ہے اب تک ہم لوگ پردیس میں 45,900 سے دھیکھ ڈرائی راسن کی کٹ جس میں 10 کلو چامل 10 کلو آٹا 10 کلو آلو 5 کلو پنیٹ چنا اور بھوجا درائی راسن انہیں اپنے پلپت کرائے جارہا ہے اس کے لئے ڈال ہے ریفائنڈ تیل ہے مسالے ہیں برساتی ہے یہ سبھی اپلپت کروانے کے ساتھ ساتھ ڈیگنٹی کیٹ بھی اپلپت کروانے کی کاروائی جو دستر پر کی جارہی ہے باڑ پربھاویت چھتروں میں جس پرکار سے منسیوں کو رہت کے لئے ڈرائی راسن اپلپت کرائے جارہا ہے پسوں کے لئے بھی چاری کی بیوستہ جہاں پہ پورا گاؤں گھر چکا ہو وہاں پہ کوئی انہیں بیوستہ نہ ہو وہاں پہ پسوں کے لئے بھی راحت کی دستے چارہ کی بیوستان کی بیوستہ وہاں پہ اپلپت کروانے کی نردیش دے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سے بیوہاگ کو اور انیہ سمندھت بیوہاگوں کو بھی اس کے لئے ایلٹ کیا گیا ہے راجستان کے جوتپور میں واقع برکت اللہ خان اسٹیڈیا میں رنگرم پریمیر لیگ کا آغاز ہوا راجستان کرکٹ ایسوسیشن کے زیر احتمام آر پی ایل دوہزار تیس کا افتتہ گورنر کل راج مشن نے کیا آئی پی ایل کی طرز پر شروع ہوئے آر پی ایل کے افتتہ کے موقع پر وزیر اعلیٰ اشوگیلوت راجستان ویدان سوا اسپریکر ڈاکٹر سی پی جوشی برانڈ ایمبیسٹر اور سابق کرکٹر کپل دیو سمیت دیگر معزی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر راجستان پریمیر لیگ کی تنظیم کو تاریخی قرار دیتے ہوئے سی ایم اشوگیلوت نے کہا کہ آج نہ صرف اس کا آغاز ہو رہا ہے بلکہ یہ لمحہ اپنے آپ میں ایک تاریخ رقم کر رہا ہے ایورپینوں نوجوان ساتھیوں آر کھالی آر پی ایل کا میچ نہیں ہے بلکہ اتیار بننے جہرہ جوتپر کے لیے جب آر پی ایل کی ستاپنا کی لانچنگ آپ کے اپنے شہر جوتپر سے ہو رہی ہے اس بات کے مشیش خوشی ہے آنے والے وقت میں رب آر پی ایل آئی پی ایل کی طرح جب پاپودر ہوگا پورے دیش کے اندر پورے پردیش کے اندر تب یاد آئے گا کہ پہلا میچ پہلی لانچنگ جوتپر سے ہوئی تھی اس لیے آج اسٹیڈیم کا جب برکت صاحب کے نام سے ہے ہمارے میبوب نیتا تھے موقعوں نہیں تھے آج جو جیسو میں دیکھ رہا ہم اسٹیڈیم کو نائٹ کے میچ ہو سکتے ہیں لائٹنگ لگی ہوئی ہے ساندھا براننگ ہو رہی ہے ملے بڑا گھر ہو رہا ہے اسٹیڈیم بنا تھا دھرے دھرے آج جو ورطمان شروع میں ہے آج یہ راجتان میں اسٹیڈیم کے بعد میں دوسرا اسٹیڈیم 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 کے برابری کا ہو گیا اپسے ملے گا آگے بڑھنے کا اپنی پرتیبہ کو بتانے کا دیش کو دنیا کو بھی چھتیز گڑھ کے وزیرالہ بھپیش بگیل نے ایک بار پھر بی جی پی پر تیکہ حملہ کیا سی ایم بھگیل نے کہا کہ مرکزی حکومت سب کچھ اپنے دوست اڈانی کو سوپ دینا چاہتی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ریاستی حکومت ان کے درمیان آ رہی ہے اس لیے لگاتار سازیشے کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہا سی ایم بھپیش بگیل نے آئیے سنتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ چھتیز گڑھ میں کانون کا راج ہے پانچ سال پہلے لگاتار چھتیز گڑھ جل رہا تھا نقصال سمسیاں سے اب وہ بہت پیچھے ہم لوگ انہوں سے دھکیل دیا ہے بہت سیمیت شکرم ہو رہا گیا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کو خون پسند ہے تینسہ پسند ہے گرینا پسند ہے اور اسی کاران سے وہ لگاتار ان کے کارکال میں نقصال گتگیدھی اب بڑھا اب جب وہ سانت ہو رہا ہے سب تب یہ ای ڈی آئی ٹی کی مہاملہ مادیم سے گرم کیا جا رہا ہے اور پورا جو سمراج ہے چھتیز گڑھ کے جتنے کھدانے ہیں سب کو اڈانی کے سونکنے کا سڑین سے اب آیا آپ کا دھیان دوسرے طرف بھٹکا کے ابھی گارے پیلما تو دے دیا ایسی سیل کی خدان کو جو ایسی سیل خود اتنا کوئلہ اتپادن کرتا ہے ہمارا جو بلاسپور جون ہے وہ سب سے زیادہ ریمیوں ارجیت کرنے والے دیس کا ہے اس کے بعد بھی وہ کھدان کو ایسی سیل کے کھدان کو اڈانی کے دیا ایر ایم ڈی سی جو ہندوستان کا سب سے بڑا لو ایس کے اتپادک ہے اس کو ہٹا کے وہ اڈانی کے دے رہے تھے مکھ بات یہ ہے کہ اڈانی کو نہیں دے پا رہے ہیں یہ راج سرکار بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اس قرآن سے راج سرکار کیسے بھی اپدست کرو یہ کے اندر سرکار کا سڑی انتر ہے راکی کے تیوہار کو لے کر خوب جو شکروش ابھی سے دیکھنے کو مل رہا ہے اترہ کھنڈ میں بھی راکی کے تیوہار کی تیاریاں زور اپر ہیں یہاں آج خواتین کے ایک وفد نے وزیر عالی کی ریائشگاہ پر جا کر سی ام دھامی کو راکی بان دی اس موقع پر سی ام دھامی نے خواتین کا استقبال کیا سبی خواتین نے سی ام دھامی کو راکی بان دی سی ام دھامی نے خواتین سے راکی بندوا کر سبی خواتین کو توفے بھی دیئے بتا دے کہ رکشہ بندہ سے قبل سی ام دھامی نے مکہ منتری سشکس بہنا اتصو یوجنا کی شکل میں خواتین کے گروپس کو توفہ دیا ہے وزیر عالی دھامی نے اس اسکیم کو منظوری دے دی ہے یہ اسکیم خواتین کو اختیار بنانے اور بچوں کی ترقی کے محکمے کے ذریعے چلائی جائے گی اس اسکیم کے ذریعے ریاست میں کام کرنے والی تمام خواتین گروپس کے ذریعے تیار کردہ مسنوعات کو ایک وسی بازار دستیاب کرایا جائے گا